افغانستان میں کئی طرح کے بدلاؤ آ رہے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تالیبان کا ایک بار پھر سے ریسرجنس ہو رہا ہے اور جو امریکنز جو ہیں وہ تالیبان سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان اس باتچیت میں مدد کروا رہا ہے یعنی کہ پاکستان پھر اسٹریٹیجک ریکننگ میں وہ آ گیا ہے یہ بات نہ بھولیں آپ لوگ جیسا میں نے کہا کہ تالیبان افغان تالیبان پاکستان کا بچہ ہے وہاں کے ملیٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ہی اس کو پیدا کیا برے وقت میں جب امریکہ کا حملہ بھی اور چل رہا تھا تو اس کو سنگرکچنڈ دیا ان کے پریوار یہاں پہ تھے تو مجھے اس بات کا کچھ اندیشہ تھا کہ یہ جو سویسائیڈ بومنگ کا جو اس طرح کے گاڑیوں کو ایکسپلوسیف فل کر کے جو یہ ہتھیار بنایا جاتا ہے وہ انڈیا میں آئے گا لیکن اتنی جلدی آئے گا مجھے اس کی سنبھاؤنہ نہیں دکھ رہی تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کشمیر تک کیول سمیت نہیں رہے گا اور دوسری بات کہ دیکھئے کشمیر کیوں ہمارے لئے مہتپورن ہے یہ ہندوستان کا ہیڈ ہے ہیڈ اگر یہاں بیماری ہو جائے تو پورا شریر کو بیمار کر دے گا اب آپ بتائیں پتھانکوٹ ائر بیس پہ حملہ ہوا پتھانکوٹ ائر بیس کہاں ہے پتھانکوٹ کہاں ہے پنجاب میں ابھی چنڈیگڑ جلندر پٹیالا یہ تمام جگہوں میں کشمیری چھاتر علیگڑ پٹیالا چنڈیگڑ جلندر علیگڑ یہ چھاتر پکڑے گئے کشمیری چھاتر وہ یہاں سے بیٹھ کے وہ جہاد چلا رہے تھے اور ان میں سے کئی کشمیر میں آپریشنز کے دوران مارے گئے ہیں تو آپ دیکھئے کس طریقے سے جہاد جو ہے وہ پھیل رہا ہے پرسوں کی آپ نے ریپورٹ پڑی ہوگی اخباروں میں کہ دیوبند میں دو بچے پکڑے گئے وہ بھی حملے کی ساجش میں تھے وہ کشمیری لڑکے تھے تو آپ دیکھئے کہاں دیوبند تک مہاراستر کا میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے پہلے ساؤت میں نلور کوٹ میں کرلا میں نلور کوٹ میں ایک دھماکہ ہوا جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے دھماکے برحان وانی کے مارے جانے کے خلاف ہم نے کیا ہے دھماکے چار ملے آلی کوپو آڑا میں مارے گئے وہ لشکر تویبہ کو جوائن کرنے جا رہے تھے لائن آف کنٹرول کروس کر کے تو یہ کشمیر کو اگر آپ کشمیر کو اگر آپ نہیں ہینڈل کریں گے اور اس کا سمادھان نہیں ڈھونڈیں گے تو پورا ہندوستان تباہ ہو جائے گا پورا ہندوستان تباہ ہو جائے گا اب یہ تمام جو آپ کے جو جہادی ویچار دھارہ کے لوگ ہیں دوسرے دوسرے جگہوں پہ ساؤت ویسٹ ایسٹ وہ سب کشمیریوں سے گلت کیوں لے رہے ہیں اس لیے یہاں پہ گلوبل جہادزم کو کرش کرنا بہت چروری ہے دوسری بات کہ یہ بتائیے کہ اب سبھی لوگ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کئی فوجی لوگ بھی ہمارے ٹیلیویجن پہ آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے انہوں نے کیوں نہیں اس پرابلم کا سیلیوشن ڈھونڈا وہ یہ بات کبھی نہیں بتاتے ہیں وہ بس گیان بانٹتے رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں اس گیان کو کی Guide